اور کوئٹا کے جو تین بھائی ہیں جو کہ گولڈن برادرز کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ہماری جو صدر پاکستان نے انہوں نے ان کو خطاب دیا تھا دوہزار چار میں وہ آج تک جو ریکارڈ ہے دنیا میں ابھی تک قائم ہے اور کسی نے اس کو نہ آورکم نہیں کیا اسی کے حوالے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے عبدالنبی بلوچ کی تو آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں کوئٹا میں مارشل آرٹس کے کلاری آغا محمد، شاہ محمد اور عبدالرازق جو کہ پاکستان کے وہ واحد کلاری ہیں جسے صدر پاکستان نے دوہزار چار میں گولڈن برادر کا خطاب دیا یہ تینوں بھائی پوری دنیا میں گولڈن برادر کی نام سے جانے جاتے ہیں جی میں ان دنوں یہ سینٹرل آئی سکول میں سکس کلاس میں پڑھ رہا تھا تو ہمارا اسپورٹ سیچر مروم عبدالعفیز مغل صاحب وہ ہمیں آکے کہ میں کراٹے بھی کراتا ہوں ریلوے گروڈ میں میرا کلب ہے پھر میرا دوست ایک کلاس فیلو شیر علی بھائی وہ میرا کلاس فیلو تھا اس نے مجھے کہ آپ چلو کراٹے کے لئے تو اگلے دن سیکنڈ ٹیم میں گیا ایڈمیشن کرا کے تو ایک ماہ دو ماہ بعد میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو شام عمد عبدالرازگ کو بھی ساتھ لے گیا اس ایج کے لئے اب میرا بیٹا ہے تو وہ بہت چھوٹے تھے تو خاند عفیز مغل صاحب کے ساتھ پانچ چھ ساتھ سال کھیل کے پھر آج عثمان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہیں تو آپ لوگ کہا کہ ہمارے طرف سے نیشنل کی بھی کھیلو تو میں نے اور شام عمد نے رازگ نے ٹرائل دی کے بلوستان کیلئے سلیکٹ ہوگئے نیشنل چیمپئنشک کے لئے وہ درم جا کے نیشنل میں تینوں بائی گولڈ ہوگئے میرے ساتھ بیٹے ہیں تو ان میں چھ بیٹے میرے کراٹے کیلتے ہیں تین یہ ہے تین ابھی وہ ماشاء اللہ حبز کر رہے ہیں تو میں خود ان کو ٹائننگ کراتا ہوں وہ تین بیٹے میرے بس کر رہے ہیں وہ بھی بلوستان میں اپنے وزن میں تینوں گولڈ ہیں بڑا بیٹا میرا یہ باقی یہ دو بھی ماشاء اللہ میرے ساتھ ٹرائننگ کر رہے ہیں مجھے فیچر ہے یہ صرف میں فیزیکلی ٹرائننگ قرار ہوں ان کو فیچر ابھی کراٹے میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب کراٹے اتنا مہنگا گیم ہو گیا کہ ہمارے غریبوں کے بس میں نہیں ہے کہ تاکہ یہ لوگ جا ویللل şیمپیشپ کے لئے ویللل شیمپشپ اب سے ہے کہہ رہے near fadera کہतے ہیں مرے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے support board کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو پ Chile یہ بچے آگے یہ کراٹے مہنگ پہتے ہیں میں کھیل نہیں سکے گا میں بس ان پہ اس فیزیکل ٹرائننگ کر رہا کی ان کا بڑائی پے دیان دے رہا ہو اور میرا خیال ہے اس طرح سے جتنے بھی ٹالنٹ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ریکنیزیشن یوں نے کور کی ہے بین الاقوامی ستا پر